بسم اللہ الرحمن الرحیم گویا پاکستان ظلم کا معاشرہ ہے یا انصاف کا معاشرہ ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں جس طرح سے انصاف کی افکار فرمائی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے گویا پاکستان کا معاشرہ آج ظلم کا معاشرہ بن چکا ہے اس کو کس نے ظلم کا معاشرہ بنایا انصاف راہم کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے بلا شبہ پاکستان میں انصاف راہم کرنے کی ذمہ داری پاکستان کی عدلیہ کی ہے پاکستان میں اگر انصاف قتل ہو رہا ہے انصاف کیسے قتل ہو رہا ہے قاتل کون ہے تو اس کا جائزہ لینے کے لیے کوئی بڑی عقل اور دانش کی ضرورت نہیں ہے ہمارے سامنے ہر چیز بلکل کھلی ہوئی ہے بلکل واضح طور پر موجود ہے پاکستان میں انصاف کا قتل کیسے قاتل کون میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں انصاف کا قتل عدالتوں کے ذریعے ہو رہا ہے اور قاتل پاکستان میں انصاف کے بلکل ہمارے جج صاحبان ہیں اوپر سے لے کر نیچے تک سب سے بڑے پاکستان میں انصاف کے قتل کے ذمہ دار پاکستان کے چیف جسٹس ہیں اس کے بعد پھر صوبائی عدلیہ کے سربراہان ہیں وہ کون ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں جو بھی ہیں جو بھی ہے وہ بلکل ہمارے سامنے ہے جیسے دور میں بھی ہے اس کا ہمیں بلکل پتہ ہے آج اس حوالے سے ہم ڈسکشن کریں گے ہمارے ساتھ ہوں گے ساجد خان صاحب کہا جاتا ہے جی کہ انصاف میں اگر تاخیر کر دی جائیں تو یہ بھی انصاف نا انصاف کے برابر ہے اس کو بھی آپ کہہ لیں کہ جسے بندوں کو انصاف نہیں ملتا جسے بندوں کو انصاف نہیں ملتا اس کے لیے تو انصاف کا قتل ہو گیا ہمارے ہاں خان صاحب یہ ہوتا ہے کہ دادا نے مقدمہ اگر کیا ہے تو پتے کے دور میں جا کے اس کیا فیصلہ ہوتا ہے تو اس سے آپ کو اندازہ کر لیں کہ پاکستان میں کیا صورتح حال ہوگی کہ وہ جس کو انصاف نہیں ملا وہ بندہ کیا سوچتا ہوگا اور یہ ایک دو واقعات نہیں ہیں بیش مار ہمارے سامنے واقعات ہیں اور پھر جس طرح سے ہمارے ہاں مقدمات ایک تو بہت ڈلے ہو جاتا ہے مقدمات کا فیصلہ نہیں ہوتا اور پھر یا تو یہ ہے نا کہ آپ کے پاس ایک مقدمہ آیا اس کو آپ نے ختم کا لیا دوسرا مقدمہ آیا وہ ختم کا لیا تو اتنی دیر میں آپ کے پاس مزید مقدمات آگئے اگر یہ ہو تو پھر بھی کسی حد تک یہ قابل قبول ہے لیکن پاکستان میں یہ ہے کہ مقدمات کی بھرمار ہے سپریم کورٹ میں یہ سنا ہے کہ پچاس ہزار سے زائد مقدمات آگئے ہیں اور وہاں پہ کس قسم کے مقدمات چل رہے ہیں وہاں پہ سیاسی مقدمات چل رہے ہیں کسی وزیراعظم کے حوالے سے مقدمہ آگیا الیکشن کمیشن کا کوئی مقدمہ آگیا کسی سیاست دان کے باہر جانے کا مقدمہ آگیا کسی کو پاکستان میں لانے کا مقدمہ آگیا اور دیکھیں کہ پھر سپریم کورٹ میں ہم نے ایک کیس جسر گلزار احمد صاحب کے دور میں سنا کہ انہوں نے کراچی میں ایک بیل بورڈ گر گیا اس کے نیچے آگیا کہ دو بندیں مر گئے انہوں نے کہا کہ سارے کے سارے بیل بورڈ آپ ہٹا دیں کیا یہ نانسنس فیصلہ ہے آپ ایسا کوئی اقدام کریں ایسا کوئی حکم جاری کریں کہ آئندہ کوئی بندہ اس کے نیچے آئے تو پھر یہ سخت سزا ہوگی آپ نے بیل بورڈ اتار کے گرا دیئے اور پھر یہ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ میں تین ججوں کی کمی ہے ایک طرف آپ کے پاس ان جج صاحب کے آنے کے بعد پہلے اٹھالیس ہزار مقدمات ہیں اب سپریم کورٹ میں پچاس ہزار سے زیادہ مقدمات ہو گئے ہیں تین جج وہاں بھی نہیں ہیں کیوں نہیں ہیں ایک منٹ لگتا ہے آپ کے پاس جو طریقہ کار ہے گو کہ ہم اس کے اقرار نہیں کرتے لیکن ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق آپ ججوں کی تعداد پوری کریں اور پھر آپ آ جائیں صبحی سطح کے اوپر وہاں بھی یہی صورتحال جاج آپ کے پاس پورے نہیں ہیں تو پھر مقدمات جب آپ کے پاس جاجی پورے نہیں ہیں تو پھر مقدمات کیسے آگے چلیں گے اور پھر ایک اور آپ دیکھ لیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں بڑے بڑے سیاسی مقدمات چل رہے ہیں شہباز شریف کے مریم انواز کے حمزہ شہباز کے اور پھر رانہ سناولہ کے جو جہ جین مقدمات کو دیکھ رہے تھے ان کا قاسم خان صاحب نے تبادلہ کر دیا دو ماہ ہونے کے وہاں ہیں تبادلہ ان کا کیا جا چکا ہے لیکن ان کے جگہ کے اوپر دوسرے لوگ نہیں آئے اس سے آپ انتازہ کر لیں کہ یہ بھی ایک انصاف کا قتل نہیں تو اور پھر کیا ہے یہ انصاف آپ نے بہت اچھے طریقے سے تمام طرح صورتحال واضح کی اور سمجھن میں آسانی بھی ہو گئی اور یہ سب سے اچھی بات یہ ہے جو کچھ آپ نے بیان کیا کہ عدلیہ کو احساس ہوگا کہ اس کے دامن پر کس قسم کے دبے ہیں میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں دبے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عدل ہوتا جب نظر آئے اس میں شفافیت ہو آپ نے ذکر کیا چرچل کا اور جنگ کے زمانے میں جب چرچل سے پوچھا گیا انصاف ہو رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ حالت جنگ میں سب سے پہلے انصاف کا قتل ہوتا ہے جنگ جو ہے وہ اصل میں عدل کے لیے نہیں ہوتی وہ انصاف کے لیے ہوتی ہے لیکن ہمارے ہیں کیونکہ نظریہ بدل گیا ہے اور نظریہ ضرورت دوبارہ یہاں پہ بھی آگیا ہے ہماری عدلیہ جو ہے وہ نظریہ ضرورت کے تحت کام پر تھی اگرچہ ہم نے نظریہ ضرورت کو دفن تو کر دی ہے لیکن اس کا عصیب تو ہمارے معاشرے پر مسلسل ہے اور آپ نے جیسے بیان کیا کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں بہت سارے ایسے معاملات ابھی طرح علتما کا شکار ہے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں وہ سب کو ایک ہی طرح سے مقدمات کو اہمیہ دیتی ہیں دیکھیں اگر کوئی ایسا مقدمہ ہے جو کونسٹیشن کے حوالے سے ہے تو اس کے لیے الہدہ عدالت ہونی چاہیے وہ عوام کے بنیادی حقوق کی بات ہوتی ہے اور کوئی سماجی معاملہ ہے قتل کے حوالے سے چوری کے حوالے سے تو ان کو ایک مقررہ وقت کے اندر ہو جانا چاہیے اور پھر سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہماری بات اور ہمارے وکیل جو ہیں وہ ہماری عدلیہ کو استعمال کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے اور خرابی یہ ہوتی ہے کہ آپ جب گواہی کی بات آتی ہے تو گواہوں پہ آپ مکمل یقین نہیں کر سکتے کہ گواہ صحیح ہیں اگر کوئی گواہ بدل جاتا ہے اس سے سزا ملنی چاہیے اگر پرسیکشن جو ہماری پولیس کر دی ہے تحقیقات اس میں بڑی خرابی ہیں اور ان خرابی کو وجہ سے ججوں کو موقع مل جاتا ہے من مانے فیصلے کرنے کا ججوں کو بھی میرا خیال ہے اپنی صفائی پیش کرنی پڑتی ہے اور جب دیکھیں کسی ججبے اطراض ہوتا ہے تو وہ ججبے خود یہ کہتا ہے کہ میں مقدمہ نہیں سنوں گا اب لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو پنجاب ہائی کورٹ کہلاتی ہے ایسے معاملات واضح ہیں کہ ججوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ ایک طرفہ فیصلے کر رہے ہیں کسی محفاظ میں انہیں اخلاقی اور رسولی طور پر الادہ ہو جانا چاہیے لیکن ہر دھرمی کی انتہا ہے اور اس میں میرا خیال یہ ہے کہ ہم سب شریک ہیں لوگوں کو بھی اتنی شعوری معاملات کا نہیں پتا لیکن ہونا یہ چاہیے اور ہو یہ رہا ہے کہ لوگ عوام عدلیہ سے نہ صرف بدکمان ہو رہے ہیں بلکہ اب تل عام آدمی بھی کہتا ہے کہ جناب جج کرنا ہے تو جج کر لیں وکیل نہ کریں ہم سب جیسے طرح سے آپ ججوں کی بات کر رہے ہیں عدلیہ کی بات کر رہے ہیں بلکل ان کے معاملات بھی ہمارے سامنے ہیں لیکن ہمارے سامنے ایک اور شعبہ بھی ہے ایک اور ادارہ بھی ہے اس میں بھی کچھ روسیہ قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہے الیکشن کمیشن وہاں پہ چیف الیکشن کمیشنر ہے وہ دیکھیں ان کی سیاسی وابستگیاں پلکل اسی طرح ہیں جس طرح سے ہمارے ججوں کی ہیں کوئی کسی پارٹی کا جاج کہلاتا ہے کوئی کسی پارٹی کا جاج کہلاتا ہے تو الیکشن کمیشن میں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ چہرہ کونسا ہمارے سامنے آیا ہے چہرہ دوئے کے وہ فیصلے کرتے ہیں انصاف کرتے ہیں تو اس طرف بھی ہمیں کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے کچھ سوچنے کی ضرورت ہے ان لوگوں نے کیا کر لیا کہ غیر جانتدار الیکشن کمیشن لانے کے لیے اور نیب کا چیرمن لانے کے لیے اپوزیشن کو بھی ساتھ ملا لیا کہ اپوزیشن کا ہیڈ وہ مل کے بیٹھے گا لیکن اسی طریقے سے بھی یہ لگانے کی کوشش کی گئی ہے تو ہمارے سامنے اسی قسم کے لوگ آئے ہیں جن کی جذباتی وابستگیاں ہیں سیاسی وابستگیاں ہیں انہی کے مطابق ان کی طرف سے فیصلے سامنے آئے ہیں تو جیسے طریقے سے ہمارے ہاں ججوں کا انتخاب کیا جاتا ہے وہ بھی ایک علمیہ ہے ایک بہران ہے وہ بھی بلکہ میں کیا کہوں کہ شرمناک اس کو نہ بھی کہیں تو ایک افسوسناک طریقہ ہے تو میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ عدلیہ میں عدلیہ کو بالکل شفاق غیر جانبدار بنانے کے لیے کہ فیصلے بھی جلد ہوں اور انصاف اور قانون کے مطابق فیصلے ہوں ضمیر کے مطابق نہیں صحیح قانون کے مطابق فیصلے ہوں ایسے فیصلے کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں ججوں کی تقریری کا طریقہ کا تبدیل کرنا چاہیے یا یہ ہی بہتر ہے نہیں سر بات یہ ہے ایمان صاحب کہ ہمیں ججوں کی تقریری کا طریقہ کا تیک کرنا پڑے گا جسٹس کے آنے میں مرہم جو پاکستان کے متحدہ پاکستان کے چیف جسٹس کے ان کی کتاب ہے جس میں انہوں نے اپنے کچھ سجروات کچھ تقریریوں کا حوالہ دیا ہے اور کتاب کا نام ہے ایک جج مسکرہ بھی نہیں سکتا یعنی کہ ایک جج پہ اتنی مشکل ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی مقدمے کے دوران کو مسکرہ دیا تو صحیح نادہ لگا جاتا ہے کہ وہ طرفداری کر رہا ہے اب آج کل ایک نیا رجحانی یہ شروع ہو گیا ہے کہ جس حبان اپنی رائے بھی دیتے ہیں لیکن رائے دینے میں رائے دینا ان کے لئے بلکل مناسب نہیں ہے انہیں مکمل طور پر غیر جانمداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے جس حبان آپس میں اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں اور وہ اختلاف رائے انہیں کورپرون کے اندر بیان نہیں کرنا چاہیے اور آپ نے جو بنیادی سوال پوچھا کہ ججوں کی تقریری کیا تقریری کیا کار ہونا چاہیے اس کا سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ججوں کے لئے ایک اکیڈمی ہونے چاہیے جہاں پہ ان کی ٹریننگ ہو دیکھیں آپ نے ہم جب آپ ہی آفز ریکارڈ بات کر رہے تھے تو آپ نے فوج ہمارے سے بتایا تھا کہ دیکھیں کہ جنرل بننے کے لئے چالی سال لگتے ہیں اور یہ شاید کچھ لوگوں کو باعث سے تکلیف بھی ہو کہ جناب کی فوج کا ذکر کیا لگیں فوج کا ادارہ جو ہے وہ بہت مربوط ہے ہمیں کوئی کوتائی نظر نہیں آتی اگر کہ یہ ہو تو ایک جزا اور سزا کا نظام آجود ہے لیکن ججوں کے لئے اگر جج غلط فیصلہ کر لے تو کیا کسی جج کو کوئی سزا ملتی ہے نیچے سے پتا لگا جناب آپ نے انصاف یہ کیا کہ قید کے سزا دے دی جبکہ شواہد نہیں تھی اور سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں جا کے جو ملزم اچھا وہ آف داری کار تو ہم نہیں بات کر رہے تھے آف کیمرہ بات کر رہے تھے آف کیمرہ کے سامنے بھی ہم نے کوئی بات کر دی ہے اچھا آپ نے جو کہا ججوں کی تقریری کے بارے میں کوئی اکیڈمی ان کی ہونی چاہیے بلکڑ ہونی چاہیے اور پھر ہم نے بات کی ہے آپ نے بات کی کہ چالیس سال میں جنرل بنتا ہے اور پھر دیکھ لیں کہ چیف سیکرٹری وہ کتنی مدد بات باتا ہے اس کے لیے بھی اتنے گر سچا لیکن ججوں کے حوالے سے ہمارے سامنے کیا صورتحال آتی ہے آپ کے جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جرسس ہیں قاسم خان صاحب وہ بڑے دھڑلے سے کہہ رہے تھے کہ مجھے گیارہ سال ہو گئے ہیں میں جج بنا ہوں میرے سامنے کوئی ایسا نہیں ہوا کہ میرا فیصلہ نہ مانے وہ کہہ رہے تھے بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہے تھے اچھا یہ چیف جرسس بن گئے ہیں آخری عدے پر پہنچ گئے ہیں اور ابھی ان کو لالت یہ بھی ہے کہ مجھے سپریم کورٹ میں لے جائیں ایسے بندے سپریم کورٹ میں لے جائیں جس کی سیاسی وابستگیاں ہیں سیاسی بنادوں پر فیصلے کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جسٹر گلزار نے اور کوئی کام اچھا کیا ہے یا نہیں کیا ایسے لوگوں کو سپریم کورٹ میں نہ لے جا کے انہوں نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے جنہوں کی سیاسی وابستگیاں ہیں تو جسٹر گلزار کی ایسی کی سیاسی وابستگی ہمارے سامنے نہیں آئی اچھا یہ ایک بندہ دس سال جج رہا اور گیار میں سال وہ چیف جرسس بن گیا اس ملک میں جس ملک میں ایک سپاہی جو ہے اس کے حوالدار بننے میں بھی بارہ سال چاہیے بلکل بلکل اچھا یہ عدلیہ میں سب سے جو ہمارا انصاف فراہم کرنے والا دارہ ہے قاسم خان کی بات تو ایک طرف رہ گئی قاضی فائز عیسیٰ ایک دن بھی جج نہیں رہے ان کو جسٹر افتخار محمد چودری صاحب نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے پہلے دن ہی چیف جرسس اپنا مقرر کر دیا تو کہاں سے ان کو تجربہ آئے گا کہاں سے ان کو سیکھنے کا جاہدات بھی بنانے حوان صاحب آپ نے بڑی صحیح بات کی اصل میں بات تو یہی ہے اب دیکھیں نا اس وقت توہین عدالت کا جو معاملہ ہے اس میں ہمارا آئین بلکل خاموش ہے لیکن توہین کسی فرد واحد کی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے حقوق کو اس کے حقوق کو نظر انداز کیا جب کسی چیز پر نظر انداز کیا جائے تو آپ کو تکلیف ہوتی آپ اس کے لئے انصاف مانگتے ہیں توہین عدالت کیا ہوئی اب دیکھیں توہین عدالت ہمارے یہ سمجھی جاتی ہے کہ جج صاحب بھی توہین ہو گئی نہیں سر بات یہ توہین عدالت ہوتی ہے نظام کے حوالے سے لیکن ہمارے یہاں توہین عدالت کے جو بھی مقدمات ہوئے ہیں وہ اس بات پر آگے ختم ہو جاتے ہیں کہ جناب علیہ جس شخص نے توہین کی اس نے معافی مانگ لی کیا تھپڑ مارنے کے بعد معافی مانگنے سے معاملہ حال ہو جاتا ہے میرا خیال ہے نہیں سر وہ کون سا جذبہ تھا جس نے تپڑ مارنے پر اس کو مجبور کیا بارال توہین عدالت کا معاملہ جو ہے وہ پیچیدہ بھی ہے اور اس پہ میرا خیال ہے آنے والا حق میں نظر ثانی کرنی پڑے گی لیکن جو ججوں کی بات آپ کر رہے تھے خصوصاً سپریم کورٹ میں ایک جج صاحب جو ہے کاضی فائز عصا صاحب میرے نظریک تو انہیں اخلاقی طور پر کورٹ کو چھوڑ دینا چاہیے کہ جب آپ کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہوں اور جس کی آپ صفائی نہ پیش کر رہے ہیں جد صاحبان آپ کو تحفظ فرام کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ جنب آپ صفائی دینے کا حق تو رکھتے ہیں لیکن آپ صفائی دینے آپ کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں صرف صفائی دینے کی کیوں نہیں ضرورت بنیادی چیز یہ ہے اور آپ کو بتانا چاہیے اور آپ کو بتانا پڑے گا آج نہیں دیکھیں لوگوں کو پتا تو چل گئے بتانے کی ضرورت نہیں لیکن آپ کو اگر آپ شرمندی کے ادھار نہیں کر سکتے تو آپ سٹپ ڈاؤن کر جائیں آپ کہیں جنب ٹھیک ہے غلطی ہوئی یا غلط فہمی ہوئی دونوں چیزیں یہ آپ کے لیے ہیں اور لوگ بھی اس سے قبول کر لیں گے آپ چھوڑ دیں آپ ڈٹے ہوئے ہیں اور پھر افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ اپنی بیگمت صاحبہ کو لے آپ ان کے وکیل بن گئے کیا ایک جج کسی کا وکیل بن سکتا ہے پھر لوگ سے ہی کہتے ہیں مجھے دوبارہ دور آنا پڑتا ہے کہ بھئی وکیل نہ کرو جج کر لو اور آپ نے ثابت کر دیا کہ جج کر لیا جائے اور جہاں تک رہا ان کی ٹریننگ کے حوالے سے تو وہ بہت ضروری ہے اور میرا خیال ہے کہ آنے والی دونوں میں سوچنا پڑے گا ہم سب کو کہ اگر ہم نے انصاف لینا ہے انصاف کا قتل نہیں کروانا اور ان جو لوگ انصاف کا قتل کرتے ہیں ان کو نظر بات کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں بار پر نظر رکھنی ہوگی کیونکہ بار تقسیم ہو چکی بار جو ہے وہ کلائنٹس کے لیے نہیں ہے عوام کے لیے نہیں ہے وہ وکیلوں کے لیے اور ججوں کے لیے ہے اور یہ بہت خطرناک جہاں ہے تو خان صاحب ججوں کے حوالے سے ہمارے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ میں نے نفذ کہا ہے جس کا مطلب جہا دے گا کچھ اور نہ لے لیں تو بہرحال اور جو کہتے ہیں وہ بھی درست کہتے ہوں گے ان کے بھی اس حوالے سے کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی تو ہم دعا کیا کریں کہ ہماری دعاوں میں اثر نہیں ہے کہ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان ججوں کو ہدایت فرمائے کہ انصاف کے مطابق فیصل کریں اور ججوں کی آنکھیں کھول دیں آنکھیں کھول دیں یہ ہم دعا کیا کریں ہماری دعا میں کہاں سے اثر ہے بہرحال ہم خواہش ضرور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہماری خواہش ضرور ہے کہ یہ انصاف کے مطابق فیصلے کرنے لگ جائیں اچھا پھر یہ ان کو بھی یہ بھی دیکھیں کہ یہ کہاں رہتے ہیں کس دنیا میں رہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں ان کے اپنے رشتہ تار ہوں گے ان کے جانے والے ہوں گے آپ نے سوچا کبھی دیکھا ہوگا کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ جج صاحب برہم ہو گئے انہوں نے کہا میں الٹا لٹکا دوں گا میں تمہیں یہ کر دوں بھی یہ جج کا منصب نہیں ہے کہ آپ الٹا لٹکانے کی بات کریں آپ برہم کیوں ہوتے ہیں آپ کے بدماشے میں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک پڑھا لکھا آدمی آپ کے سامنے آتا ہے سیکٹری آتا ہے دوسرے لوگ آتے ہیں عام ملزم بھی پڑھے ملزم جب تک اس کے اوپر جرم ثابت نہ ہو جائے آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے جیسے ملزم آتا ہے اس کے اوپر بھی آپ نے چڑھائی کی ہوتی ہے پھر آپ کے لکھے پڑھنے ہونے کیا فائدہ اگر آپ نے اس طرح سے وہاں پہ کہنا ہے کہ جی میں تو چھوڑوں گا نہیں اٹھا لٹکا دوں گا یہ ہمارے جج کہتے رہے ہیں تو بہرحال ہم یہی خواہش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان ہمارے ججوں کو رائے راست پر لے آئے ہدایت دے دے میرے خیال میں آج کا پروگرام بہت اچھا رہا ہے ہم نے کچھ تجاویز بیش کی ہیں کچھ اپنے دل کے پھولے پھولے ہیں اور کچھ عام لوگوں کی بات کی ہے امید ہے کہ اس کا کہیں نہ کہیں مصبت اثر نظر آئے گا اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے اللہ حافظ موسیقی